گزشتہ گل کی کلاس میں ہم نے آخری جو دس صورتیں تھی اس میں سے پانچ صورتوں کا ترجمہ اور ان کی تشریف پڑھ لی تھی آج انشاءاللہ بہتیوں جو پانچ صورتیں ہیں جن میں صورت النصر اور صورت اللہب صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس اس کا ترجمہ اور اس کی تشریف انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلی صورت جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ صورت النصر ہے صورت النصر نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد عربی میں نصر ینصر اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا اور نصر اس کا مطلب ہوتا ہے مدد ہم جب صورت کی ابتدا کرتے ہیں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہاں نصر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی بنیاد پر اس صورت کا نام صورت النصر رکھا گیا ہے اور یہ صورت النصر مدنی صورتوں میں سے ہے اور یہ وہ مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے یعنی قرآن مجید میں جو صورت مکمل نازل ہوئی ان میں سب سے آخری صورت جو ایک ہی مرتبہ پوری نازل ہوئی وہ صورت نصر ہے اس کے بعد کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی البتہ کچھ آیات جیسے وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ یہ اور دیگر آیات جو ہے اس کے بعد بھی نازل ہوتی رہی ہیں تو اس صورت کا نام صورت النصر ہے اور نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد اسی طرح اس صورت کو صورت تودیع بھی کہا جاتا ہے صورت تودیع عربی میں تودیع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی کو رخصت کرنے کے لئے وَدَّعَ يُوَدِّعُ تَوْدِعُ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رخصت کرنا اور اس صورت کو صورت تودیع کیوں کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کی خبر دی گئی ہے کہ آہم قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے روایت میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ کرام کے سامنے اس صورت کی تلاوت فرمائی اور صحبہ کرام میں بڑے بڑے صحبہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے حضرت اعو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے حضرت سعاد بن عبی وعقاص رضی اللہ عنہ موجود تھے ان سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ تو صحابہ کرام نے یہ صورت سنی تو صحابہ کرام یہ صورت سن کر بہت خوش ہوئے کیونکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح کی خبر دی گئی تھی خوشخبری دی گئی تھی لیکن اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے جب یہ صورت سنی تو وہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس صورت میں تو آپ کی وفات کی خبر پوچھی دا ہے آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی کہ واقعی اسی طرح ہے کہ اس صورت میں ان قریب اس صورت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ان قریب میں اس دنیا سے چل جاؤں گا اس صورت میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح کی خبر دی ہے کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مدد سے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیں گے اور اس فتح کرنے کے نتیجے میں پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہوگا پورے جزیر عرب میں اسلام پھیل جائے گا اور جب اسلام پورے عرب میں پھیل جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا دین اسلام کی تکمیل اور پورے عرب میں اسلام کا غلبہ یہ مقصد مکمل ہو جائے گا اور پھر عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لگائیں گے اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ سے استقفار طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورت کا ترجمہ دیکھئے پس منظر اور مضامین یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اس سورت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ عن قریب اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کر لیں گے اور اس فتح کے نتیجے میں اسلام پورے جزیر عرب میں پھیل جائے گا اسلام کا غلبہ ہو جائے گا چونکہ پھر جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے اور استقفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ترجمہ شروع کرتے ہیں اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اِذَا جَب جَا جَا آجائے اِذَا جَا جَا جَب آجائے نَصْرُ اللَّهِ نَصْرُ مَدَدْ اللَّهِ اللَّهِ نَصْرُ اللَّهِ اللَّهِ کی مَدَدْ وَالْفَتْحِ واو اور الفتح فتح اِذَا جَا اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جَب آجائے اللَّهِ کی مَدَدْ اور فتح جب اللہ تعالی کی مدد آجائے اور فتح آجائے یعنی فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جب فتح مکہ کا واقعہ ہو اور اللہ تعالی کی مدد سے اللہ تعالی کی نصت سے آپ مکہ کو فتح کر لیں اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ رَأَيْتَ وَرَأَيْتَ واو اور رَأَيْتَ آپ دیکھیں تم دیکھو یعنی فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال پیش آئے گی کہ آپ دیکھیں گے الناسہ کے لوگوں کو يَدْخُلُونَ وہ داخل ہو رہے ہیں فِي دِينِ اللَّهِ فِي مَن دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین میں فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین میں افواجہ فوج در فوج جوک در جوک وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجہ اور تم دیکھو کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج جوک در جوک یعنی فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال پیش آئے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑے بڑے قبیلیں بڑے بڑے جو قبیلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اسلام میں داخل ہوں گے اس کی بشارت اس آیت میں دی جا رہی ہے اور تم دیکھو کہ لوگ اسلام میں اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں جب یہ صورتحال پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکوم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں سبیح آپ تسبیح کریں بحمد ربکا با کے ساتھ حمد حمدو سنہ ربکا اپنے رب کی اپنے پروردگار کی فسبح بحمد ربکا تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں وستغفر ہو وست اور استغوا اور استغفر آپ مقفلت طلب کیجئے مقفلت مانگئے ہو اس سے اللہ تعالی سے وستغفر ہو اور آپ اللہ تعالی سے مقفلت مانگئے مقفلت طلب کیجئے انہو بے شک وہ کانا ہے توابہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا فسبح بحمد ربکا وستغفر ہو تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اس کی اور اس سے مقفلت طلب کیجئے اس سے مقفلت مانگتے رہیے انہو کانا توابہ اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیے جا رہا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک صاف اور معصوم تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیے جا رہا ہے اور بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے کوئی خطہ سرزت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی معافی کا بھی اعلان کر رکھا ہے سورة الفتح میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی کا وما تأخر کہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پیشلے تمام خطائیں تمام لغزشیں اور آپ کی تمام بھول چک اللہ تعالی ماف کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے مقفلت طلب کیجئے یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو استغفار کا حکم دیے جا رہا ہے استغفار کے تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اگر ان کو استغفار کا حکم دیے جا رہا ہے تو ایک امتی جو سرطا پا سرابا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو استغفار کی کس قدر ضرورت ہو سکتی ہے تو فَاسْتَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ تو آپ اپنے رب کی حمد و سنہ کیجئے تسبیح کیجئے اور اس سے مقفلت طلب کیجئے انہو کان توابہ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک غرم کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے تو عبارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فرط سے کرنے لگے تو اس میں ایک امتی کے لئے حکم ہے کہ اگر نبی کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے باوجود یہ کہ وہ تمام ہر قسم کے گناہوں سے لغزیسوں سے پاک ہے معصوم ہے تو ایک امتی کو اس کا بہت زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت ہے یہ صورت النصر کا ترجمہ اور اس کی تشریح مکمل ہو گئی اگلی صورت ہے صورت اللہب صورت اللہب لہب عربی میں کہا جاتا ہے بھڑکتے ہوئے شوالے کو اور جس طرح اس صورت کا نام صورت اللہب ہے اسی طرح اس کا ایک نام صورت المصد بھی ہے اور دونوں حرف دونوں الفاظ یہ صورت میں موجود ہیں لہب کا لفظ آگیا اسی طرح ان دونوں کی نسبت سے اس صورت کو صورت اللہب بھی کہا جاتا ہے اور صورت المصد بھی کہا جاتا ہے لہب کا معنی ہے بھڑکتا ہوا شوالہ ابو لہب اور جس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ابھی ہم انشاءاللہ پس منظر میں پڑھیں گے مزید تفصیل اس کا نام عبدالعزہ تھا لیکن چونکہ اس کا چہرہ نہایت سرخ تھا جس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کے نام سے پکارا جاتا تھا اور قرآن مجید نے اس کو اسی نام سے پکارا ہے اسی نام کو ذکر کیا ہے اور المصد صورت المصد بھی کہا جاتا ہے مصد کا مطلب ہے موند یعنی مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مصد کہا جاتا ہے زمانہ نزول یہ صورت بھی مکھی صورتوں میں سے ہے یعنی حجت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی اس صورت کا شان نزول کیا ہے اس صورت کے شان نزول سے پہلے ہمیں صیرت کا تھوڑا سا جائزہ لینا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو نبوت عطا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیئے گئے اب نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نبی کو دیا جا رہا ہے اس کو نبی آگے پہنچا ہے جس کو ہم دعوت و تبلیغ کہتے ہیں سب سے بنیادی جو فریضہ بنیادی ذمہ داری نبی کی ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کی ہوتی ہے تو نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو حصوں پر دو مرحلوں پر تھی ان میں سے پہلے مرحلے کو کہا جاتا ہے خفیہ دعوت و تبلیغ اور دوسر مرحلے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کی لوگوں کو دعوت دی اہلا مرحلہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی لوگوں کو اسلام کے دعوت دی تھی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اگر میں انہیں دعوت دوں گا اسلام کی تو یہ میری دعوت رد نہیں کریں گے بلکہ دعوت قبول کریں گے چنانچہ یہ وہی موقع تھا کہ اسی موقع پر اسی مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت صدیج رضی اللہ عنہ ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عبیر رضی اللہ عنہ ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عبیر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تین سال تک یہ سلسلہ جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اعتماد تھا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اگر میں ان کو دعوت دوں گا تو یہ میری دعوت رد نہیں کریں گے تین سال کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی جاتا ہے آیت کے ترجمہ دیکھئے وَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی اپنے خاندان میں سے اپنے خاندان والوں کو اپنے عزیز و اقالف کو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو على الاعلان دعوت و تبلیغ کا حکم فرمایا چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ پر تشریف لے گا اور کوہ صفحہ پر تشریف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع فرمایا اس زمانے میں جب بھی کوئی خاص بات کوئی خاص پیغام کسی کو پہنچانا ہوتا تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاتے اور وہاں سے اپنے قبیلے کو آواز دیتے جب سب جمع ہو جاتے تو وہ میسج جو پیغام دیا جاتا پہنچانا ہوتا وہ پیغام پہنچا دیا جاتا تھا نانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی صفحہ پر تشریف لے گا ایک تمہیدی سوال ان سے کیا کہ کیا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ انقریب تم پر ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے تو تمام کے تمام لوگوں نے جو نیچے کھڑتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا بیک وقت جواب دیا بیک زباہوں کا جواب دیا کہ بالکل ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے چونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا چونچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درانے والا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے درانے والا ہوں کہ اگر تم اسی کفر پر ڈٹے رہے اس کفر سے اور شک سے باز نہ آئے اور اسلام کی دعوت تم نے قبول نہ کی تو میں تمہارے لیے ایک نظیر کی حیثیت رکھتا ہوں تمہیں درانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جب مجمع نے یہ سنا اور اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو الحب بھی موجود تھا اس نے یہ سنا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندعا دی اس نے کہا کہ تب بن لک نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندعا دی کہ آپ حلاق و برباد ہو آپ تباہ ہو آپ نے کیا ہمیں اسی مقصد کے لیے جمع کیا تھا تو یہ کہہ کر اس نے ایک پتر اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنے کے لیے تو اس نے جو بدعا کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا تھے اللہ تعالی نے انہی الفاظ کو اسی بدعا کو اتار کر اس صورت میں انہی الفاظ کو ابو لحب کے بارے میں نازل فرمائی اور ابو لحب کے بارے میں یہ پوری صورت نازل گئے اور اس صورت میں آخر میں پھر ابو لحب کی جو بیوی تھی ام جمیل جس کی کنیت تھی اس کے بارے میں بھی بیان کی گئی ہے اور ابو لحب کی دنیا میں جو سزا اس کو دی جائے گی اس کے بارے میں بیان کی گیا ہے اور آخرت میں جو اس کی جو سزا ہوگی اس کے بارے میں بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہے تو جب ابو لحب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعا دی تو انہی الفاظ کو اسی بدعا کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالی نے انہی الفاظ کو ابو لہب کے لئے نازل فرمایا چنانچہ آیت کا ترجمہ دیکھئے یہ اس پوری آیت کا اس پوری صورت کا پسمنظر تھا اور اس پسمنظر کو ذہن میں رکھ کر ہم اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں تبت یہ وہی لفظ ہے جو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کیا تھا تبت ٹوٹ گئے یدہ ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے تبت یدہ ابی لہب ابی لہب کے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے وطبہ اور وہ برباد ہو گیا حلاق ہو گیا اس میں دو جملے ہیں پہلا جملہ تبت یدہ ابی لہب اس جملے کو اللہ تعالی نے بطور بدعا نازل فرمایا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور اگلے ہی جملے میں وطب اس کے ذریعے اس پچھلے جملے کو پچھلی بدعا کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ بدعا قبول ہو چکی ہے وطب اور وہ برباد ہو گیا ہے برباد ہو چکا ہے یعنی یہ ایسی یقینی بات ہے کہ اس کے حکوم میں کوئی شک نہیں تبت یدہ ابی لہب وطب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا اس کا مطلب ہوتا ہے کام آنا کام نہیں آیا اس کے کام نہیں آیا اس کا مال اور ما کسب جو کچھ اس نے کمایا تھا اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کام نہیں آیا نہ تو دنیا میں کام آیا اور نہ ہی آخرت میں کام آیا یعنی دنیا میں اللہ تعالی نے ابو لہب کو ایک عبرتناک موت دی اور واقعہ بدر کے بعد بدر کا جب واقعہ ہوا اس کے ساتھ روز بعد ابو لہب طاعون جیسی ایک بیماری تھی جسے عدسہ کہا جاتا ہے عربی میں اس میں مبتلا ہوا اور یہ بیماری عرب میں یعنی متعبی بیماری شمار ہوا کرتی تھی کہ جس کو یہ بیماری لگ جاتی تھی تو کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا یعنی عرب چونکہ چوچھات کے قائل تھے اس وجہ سے بھی اور وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم ان کے قریب گئے تو ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی چنانچہ اور اسی حالت میں اس کو گھر کے کسی ایک کونے میں ڈال دیا گیا اور وہیں پہ وہ اپنی ایڈیا رگڑ رگڑ کر اپنی موت مر گیا مرنے کے بعد تین دن تک اسی حالت میں اس کی لاش وہیں پڑی رہی اور کوئی قریب نہیں گیا کسی نے دفنانے کی جرت نہیں کی یہاں تک کہ جب تین دن کے بعد جب اس کی لاش سے بدو آنے لگی سڑنے لگی اس کی لاش تو چند مزدوروں کو بلائے گیا ایک بڑا سا گھڑا کھودا گیا اور اس گھڑے میں لکڑی کے ذریعے اس کو ڈال دیا گیا اور اوپر سے پھتر کے ذریعے اس کو دبا دیا گیا تو یہ اللہ تعالی نے دنیا میں اس کو عبرتنات موت دی اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ اس کا مال و دولت اور اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئے اور چونکہ اس کی مال و دولت نے اور اس کی اولاد نے اللہ تعالی نے اس کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا اولاد سے بھی نوازا تھا ان دونوں نعمتوں کی اس نے ناشکری کی اور اس ناشکری کی بنیاد پر یہ سرکش بن گیا اور سرکش بن کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مخالفت کی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کی اولاد اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آیا یہ تو دنیا میں سزا تھی سیسلا نارن داتا لہب آخرت میں اس کی جو سزا ہوگی اس کے بارے میں بیان کر جاتا ہے سیسلا سین ان قریب یسلا وہ داخل ہوگا نارن آگ میں ذاتا لہب بھڑکنے والی شعلو والی بھڑکتی ہوئی آگ میں سیسلا نارن داتا لہب اور عن قریب وہ ایک بھڑکتی ہوئی شعلو والی آگ میں داخل ہوگا یعنی مرنے کے بعد قبر میں اس کے ساتھ ہی صورتحال پشائی قبر میں اس کو یہ عذاب دیا جائے گا اسی طرح آخرت میں اس کو اس عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا یہاں تک ابو لہب کے بارے میں یہ آیت تھی اگلی جو آیت ہے یہ اس کی بیوی کے بارے میں ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جس کی کنیت ام جمیل تھی اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کیا کرتی تھی ابو لہب کے ساتھ سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہمیشہ پیش پیش رہا کرتی تھی ام جمیل اس کی کنیت تھی آگے اس کے بارے میں کہا جائے بھی اس کی صفت بیان کی گئی ہے روایت میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے یہ خاردار لکڑیا کانٹو والی لکڑیا تلاش کر کے لائے کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا لیے کرتی تھی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے اور اس کی وہ بی 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 جو لکڑیا لات کر لاتی ہے لانے والی ہے اسی طرح حمالت الحطب عربی میں ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور چگل خور کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر جگہ ایک دوسرے کی باتیں ہی در ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑانے والی عورت اس کو حمالت الحطب کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ خوبی تھی اس کی یہ بری خسلت تھی کہ لوگوں کو آپس میں بہت زیادہ لڑائے کرتی تھی چگل خوری کیا کرتی تھی تو بہرحال دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں وَمُرَعَتُهُ حمالت الحطب اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیا لات کر لانے والی ہے اور فی جیدیہا حبل ممسد قیامت والے دن اس کا جو انجام ہوگا اس کی جو سزا ہوگی آگے اس کا بیان ہے فی میں جید گردن کو کہا جاتا ہے جیدیہا اس کے گردن میں اس کے گلے میں فی جیدیہا اس کے گلے میں حبل رسی کو کہا جاتا ہے رسی ممسد مضبوط بٹی ہوئی خجور کے چھال سے مضبوط بٹی ہوئی رسی اس کو مصد کہا جاتا ہے فی جیدیہا حبل من مصد اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی ازاد مفسرین فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس کا انجام ہوگا اور یہ مصد جو رسی ہوگی یہ لوہے کی ہوگی لوہے کے تاروں سے ایک رسی بنائی جائے گی جس کا توق بنایا جائے گا اور اس توق کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور گلے میں ڈال کر اس کے شہر کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس پوری صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے یہاں تک صورت اللہب کا ترجمہ اور اس کی تشریف مکمل ہوگئی اگلی صورت صورت الاخلاص اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا خالص کرنا یعنی ایسی چیز جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اس کے لئے انجام میں اخلاص کا لفظ استعمال ہوتا ہے زمانہ نزول سورہ اخلاص مکی صورتوں میں سے ہے پس منظر اور مضامن اس صورت میں اللہ تعالی کی صفت وحدانیت اور بنیازی بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالی کے لئے نسب اولاد اور ہر قسم کے مثل تجدیح کی نفی کی گئی ہے اس صورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اس صورت کا شان نزول پس منظر اور بیگراؤنڈ بھی بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین مکہ نے سوال کیا مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے رب کی صفات بیان کیجئے اور آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے کہ آپ جس کے عبادت کرتے ہیں جس کی بندگی کرتے ہیں جس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں آپ اس کا نسب بیان کیجئے اس کی صفات بیان کیجئے تو اس موقع پر یہ پوری صورت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نصب کا انکار کیا گیا ہے اور اس صورت کے بہت سے فضائی بیان کے گئے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو جمع ہو سکتے ہیں وہ جمع ہو جائے میں تم لوگ کو آج ایک تہائی قرآن مجید سنا ہوں گا جو صحابہ اکرام جمع ہو سکتے تھے اس موقع پر وہ جمع ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت فرمائی اور اس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی قرآن کے برابر اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یعنی کوئی شخص اگر صورت اور اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مفسین فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر تین بنیادی عقائد کا بہن کی گیا ہے نمبر ایک توحید نمبر دو عقیدہ رسالت اور نمبر تین باثت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے قرآن مجید میں ان تین عقائد پر جا بجا آیات نازل بھی ہیں ان تین عقائد کے بارے میں اور جا بجا ان تین عقائد پر زور دیا گیا ہے تو چونکہ صورت الاخلاص اس پوری صورت جو ہے یہ توحید پر مستمیل ہے عقیدہ توحید پر اس لیے اس کو قرآن مجید کا ایک تہائی قرار دیا گیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشیقین مکہ نے آپ اللہ تعالیٰ کے نصب کے بارے میں سوال کیا تو پھر یہ صورت نازل بھی صورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں قل هو اللہ احد قل آپ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نصب پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے ہوا اللہ ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے یکتہ ہے قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتہ ہے ایک ہے اللہ سمد چونکہ مشیقین مکہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی صفات پوچھی گئی تھی تو آگے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بہن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ سمد اللہ السمد بینیاز ہے بینیاز عربی میں اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس سے مشکلات کے وقت میں مشکل حالات میں مشکل وقت میں جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اپنے مشکل کو حل کرنے کے لئے اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کی طرف ہر کوئی رجوع کرتا ہے اور السمد یعنی ایسی ذات کہ جس کی طرف ہر کوئی محتاج ہو ہر کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہو نہ ہو کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا کسی کا محتاج نہ ہو تو اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اللہ تعالی کا نصب پوچھا گیا تھا تو یہاں اللہ تعالی کے نصب کا انکار کیا جا رہا ہے لم یلد نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے ولم یولد اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے چنانچہ اس آیت کے دلیے مشیقین مکہ کا جو یہ غلط نظریہ تھا غلط عقیدہ تھا اس کی بھی تردید ہو گئی ہے وہ نظریہ کیا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاہ قرار دیتے تھے اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور مسیح یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالی کے لئے فرشتوں اللہ تعالی کی بیٹیاہ قرار دے یا عزیر علیہ السلام کو یا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے اس آیت کے ذریعے ان کی تردید کی گئی ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَد وَلَمْ أَوْرْ وَاوْرْ لَمْ نَهِي كُنْ هَي وَلَمْ يَكُنْ أَوْرْ نَهِي لَهُ اس کا کفو ہمسر کفو ہمسر کوئی برابر کوئی ہمپلہ احد کوئی بھی وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی برابر نہیں ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس کی کوئی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہاں تک سورة الاخلاص کا تردمہ اور اس کی تشریح مکمل ہوئی آگے جو دو سورتیں ہیں ان کو معاوضتین کہا جاتا ہے سورة الفلق اور سورة الناس اور اس کا پسے منظر اس کا پسے منظر روحشان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا اور اس جادو کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو بھولنے لگے اور چھے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں رہے اسی میں مقتلالہ ہے یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ وسلم نے تمام کی تمام باتیں بیان کر دی جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اس کا نام بتا دیا گیا کہ لبید بن عاصم نام یہودی منافق ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور ساتھ ساتھ حضرت جبریل علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ جادو کے ذریعے جادو کا عمل جو کیے گیا ہے اس کمے کا نام لیا گیا کہ فلانک ہوا ہے اس کمے میں یہ دبایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا اور بھیج کر وہ نکل آیا نکال کر اسے دیکھا تو اس پر گھرے لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھرے کھولی اور کھولتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے تو یہ صورتیں اس موقع پر نازل ہوئی اور ان دونوں صورتوں کو معوضتیں کہا جاتا ہے یعنی پناہ دینے والی دو صورتیں پہلی صورت صورت الفلق فلق اس کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا فلق کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے پھٹنا اور صبح جب نمودار ہوتی ہے تو چونکہ صبح پھٹ کر نمودار ہوتی ہے اس وقت سے صبح کو بھی فلق کہا جاتا ہے نام الفلق کے معنی صبح اس صورت کو صورت الفلق اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالی کو رب الفلق یعنی صبح کے رکھے ہونے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے زمانہ نزول یہ صورت مدنی صورتوں میں سے ہے پس منظر صورت الفلق اور صورت الناس کو معوضتیں یعنی پناہ میں دینے والی دو صورتیں کہا جاتا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہودوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے تو یہ دونوں صورتیں نازل کی گئیں اس صورت میں جادو حسد اندھیری رات اور تمام مخلوقات کے شرس حفاظت کے لیے اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے صورت کا ترجمہ دیکھئے قل اعود بی رب الفلق قل کہہ دیجئے آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے اعود میں پناہ مانگتا ہوں اعود میں پناہ مانگتا ہوں با کی رب پروردگار رب الفلق صبح صبح کے پروردگار کے رب الفلق صبح کے رب کی صبح کے پروردگار کے قل اعود بی رب الفلق اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق من سے شر شر سے ما جو خلق اس نے پیدا کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی تمام مخلوقات کے شر سے جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں ومن شر غاسق اذا وقب واؤ اور من سے شر شر ومن شر اور اسی طرح شر سے پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات رات جب بالکل تاریخ ہو جائے اندھیری ہو جائے تو اس سے پناہ مانگتا ہوں اور رات کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے عموما جادو وغیرہ یا برے جو کام کیا جاتے ہیں جادو ٹونے کے یہ عموما رات کے اندھیری میں تاریخی میں کیا جاتے ہیں اس وجہ سے رات کی اندھیری سے بھی پناہ کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے ومن شر غاسق اور اندھیری رات کے شر سے اذا وقب جب وہ چھا جائے جب وہ کمل اندھیری ہو جائے جب وہ چھا جائے اور من سے شر سے اننفاتات جمعہ نفاتہ اور نفاتہ کہا جاتا ہے پھونکنے والی اردت کو اور اسی کے جمعہ نفاتات پھونکنے والی اردت ہے جادو کے عمل کے دوران چونکہ کچھ پڑھ کر پھونکا جاتا ہے اور پھر گرہ بان دی جاتی ہے تو اس وجہ سے پھونکنے والیوں کے شر سے گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور گروہ میں پھونکنے والیوں یعنی جادو کرنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں ان سب کا عطا پہلے پر ہو رہا ہے یعنی میں پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے تو ان پانچ چیزوں سے اس صورت میں پناہ مانگنے کا حکم پناہ مانگی گئی ہے اسی طرح اگلی صورت سورت الناس ناس کا مطلب ہے انسان چونکہ انسانوں کے رب کی پناہ مانگی گئی ہے اس لیے اس کو سورت الناس کہا جاتا ہے اس سورت کو سورت الناس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالی کو انسانوں کے رب مالک اور معبود ہونے کے صفات کے ساتھ دیکھر کیا گیا ہے زمانہی نزول یہ بھی مدنی صورتوں میں سے ہے پس منظر اور مزامین صورت الناس معاوضتین میں سے دوسری صورت ہے معاوضتین یعنی پناہ دینے والی جو دو صورتیں ہیں ان میں ایک صورت الفلق اور دوسری صورت سورت الناس ہے یہ صورت الفلق کے ساتھ اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اس صورت میں شیطانی وساویس اور ان کے شرس حفاظت کے لیے اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو تمام لوگوں کا رب بادشاہ اور پروردگار ہے صورت کا ترجمہ دیکھئے قل اعود برب الناس قل آپ کہہ دیجئے اعود میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس با کی رب الناس لوگوں کے انسانوں کے رب کی انسانوں کے پروردگار کی قل اعود برب الناس اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس ملک بادشاہ الناس انسان انسانوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ بادشاہ ہے انسانوں کا اور الہ الناس معبود ہے پروردگار ہے انسانوں کا ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی اور الہ الناس انسانوں کے پروردگار کی من شر الوسواس الخناس یہاں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کی گئی ہے انسانوں کا رب رب الناس ملک الناس انسانوں کا بادشاہ اور الہ الناس انسانوں کا معبود اور انسانوں کا پروردگار من شر الوسواس الخناس من سے شر شر کو کہا جاتا ہے الوسواس وسوسہ ڈالنے والا من شر الوسواس الخناس اور الخناس جو پیچھے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے یعنی وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں اور وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے من شر الوسواس الخناس اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے کو چھپ جاتا ہے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرماتے ہیں کہ جب انسان جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور جب وہ بچہ اقل مند ہوتا ہے اور اسے شعور آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے چھپ جاتا ہے تو یعنی وسوسہ ڈال کر انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانا چھپ جانا اس کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے اللہ دی مزید اس کی تفصیل اللہ دی جو یہ خناس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی میں صدور دلوں میں الناس انسانوں کے اللہ دی یوسوسو سفی صدور الناس جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے میں ایسے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے جاتا ہے وسوسہ ڈالنے سے باز آ جاتا ہے من الجنت والناس من سے الجنہ جنات میں سے والناس یا انسانوں میں سے من الجنت والناس چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو جس طرح جنات انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں شیاطین انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اسی طرح بعض انسان بھی انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں وسوسہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ برے خیالات کی طرح بری چیزوں کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں تو اس آیت میں ایسے تمام لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے اس آخری آیت کا دوبارہ تقریمہ دیکھ لیجئے کہ میں من شرط الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شرط سے پناہ مانگتا ہوں جو پیچھے کو چک جاتا ہے اور جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں اور چاہے یہ وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو اس کے شرط سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں یہاں تک سورت الناس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے تو آج کے ہماری اس کلاس میں آخری جو دس سورتیں آخری جو پانچ سورتیں ہماری ایکل رہتی تھی اس کا ترجمہ اور اس کی تشیبی تو اس کے بارے میں کوئی اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں پھر میسیج کی صورت میں آپ ویٹس اپ گروپ میں میسیج کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو جواب لے دیے جائے گا واقعہ دا ہوا ہے نا